جہاں گریہ بند میں وقت رہتے دھان کا اچھاب نہیں ہونے کے قارن سمیتیاں اور کسان دونوں پریشانی میں پھز گئے ہیں ایک طرح تو سمیتیوں نے دھان خریدی بند کر دی ہے کیونکہ ان کے پاس سب دھان رکھنے کی جگہ نہیں بچی ہے دوسری طرح موسم خراب ہو جانے کی وجہ سے خریدی گئے دھان کو سرکشت رکھنا ہی چنواتی بن گیا ہے مگر ان حالاتوں کا خامیازہ کسانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ گریہ بند کے دیو بھوک جیسے چیت میں اب بھی بڑی سنکھیا میں ایسے کسان ہیں جن کا دھان خریدہ جانا باقی رہ گیا ہے لیکن سمیتی اپنی پریشانیوں کے جلتے ان کا دھان خریدنے سے انکار کر رہی ہے تیرپال وغیرہ کرتے دو راؤن تین راؤن ان کو کفرین کرتے جا رہے ہیں باریس کے نام سے ہواپانی کے نام سے اُس میں کم سے کم تیمیک لاکھ روپ ہے تو اُس ہی میں ہمارا بھوش کیوں کہ ہے اور کئی دکانوں سے ہم جلی تیرپال اب تک بھی جہنا اُدھاری میں مانگا کے بیوستہ کر جا رہے ہیں اُٹھاؤنی ہونے کے کاران یہاں جگہ بہوستہ ہے جگہ کی کمی ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سوارا سختہ پوشتہ پاتھا پولائن پر ہو گیا پوشتہ دھان رکھاو کی جو بیوستہ ہے اس میں کہاں کمی آ رہی ہے جی دیکھیں رکھاو کا جو ہے نو روپیا پرتی بورا کے حساب سے پراؤدھان جو ہے نو روپیا پرتی کنٹل کے حساب سے جو ہے سمیتیوں کو جو خرط جو ہے پراؤدھان کیا گیا ہے لیکن یہاں پر لگتار جو ہے بیوستہ کی اپس بیوستہ پھیلی جاری ہے کیونکہ اٹھاؤ جو ہے پندرہ دن کے بھیتر کرنا چاہیے لیکن یہاں جو دیبھوک گو بکاسکنٹ سے جتنے بھی سمیتیاں ہیں اس کے بفر لیمٹ جو تیہ تھی تیہ بفر لیمٹ سے چار بہنا زیادہ دھان کا بھندارن ہو گیا ہے یعنی کہ رکھ رکھاؤ جو ایک سمیتی کا اگر گیارہ ہزار ہے تو وہاں چوالیس ہزار دھان کا ڈم پڑا ہوا ہے اور ان کو کیونکہ ایک سمیت ماتر کھرچہ ملا ہوا ہے دھان کی خریدی بھی پچھلے سال کیا پیچھا چالیس فیضی ابھی کم خریدی ہوئی ہے تو جتنی خریدی ہوگی اتنا زیادہ کمیسن ملے گا لیکن اس بار جو ہے اٹھاؤ کی بیوستہ بھی جو ادھکریس پریوہن کرتا ہے انہیں بھکتان نہیں ہونے کے قرارن گاڑی وہاں لگایا نہیں جا رہا ہے دھان کا اٹھاؤ نہیں ہو رہا ہے اور بے ترتیب طریقے سے سمیتیوں میں دھان پھیلا ہوا ہے اور چار گناہ جاڑا ماترہ میں ہونے سے سمیتی کو کافی مسکت اٹھانی پڑھ رہی ہے دکانوں کا بیل جو ہے جو ڈرینیج اور جو جلی ہے پولیٹین ہے اس کو خریدی میں کم سے کم چار سے پانچ لیاب روپے تک کے بیعہ کرچو جو سمیتی بیعہ کر لی ہیں یہ بھی دھان جو ہے رکھ رکھا اور لگاتار جو موسم خراب ہو رہی ہے باریس ہونے کے سارے دھان لگاتار خراب ہو رہے ہیں جس کا خامیازہ بھی سمیتی کو بھگتنا پڑے گا پوشتہ میں ایک بات ساتھ ہے کہ چاہے دھان کا اٹھاب ہو یا رکھاب ہو ہر ایک دیواز تھا ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہے جس کا خامیازہ گھوما پھیرا کر کسان کو ہی بھگتنا پڑے گا ایسے میں جو عدکاری ہیں ان سے آپ نے باتچیت کرنی کی کوشش کی کیونکہ خامیازہ اگر کسان بھگتے ہیں تو کون ذمہ داری لے گا جی بلکل دیلہ اس طرح کے ادھکاریوں سے ہم نے بات کیا کیونکہ یہ جو رکھ رکھاؤ کا سارا سسٹم جو ہے پریوہان پہ ٹکا ہوا ہے اور پریوہان کی بیوستہ جو ہے جو سرکار اس طرح پہ پریوہان کرتا کو ادھکاریت جو پریوہان کرتا ہے اسے بھوکتان نہیں ہونے کے وجہ سے گاڑیوں کی سنکھیاں نہیں بڑھائی جا رہی ہیں اور پریوہان کرتا ہے جو ہے گاڑیاں نہیں بھیجنے کے قارن ہی اس طرح کی جو نرمیت ہوئی ہے جس کا سیدھا کھامیاجہ جو سمیتی کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور کسان بھی کافی پریسان ہے کیونکہ بچہ پاس دین ہے اور پاس دین میں قریب سولہ سو کسانوں کی جو دھان کھریدی ہے یہاں پہ ہونی ہے اور ان پاس دینوں میں کس طرح سے دھان کھریدی ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہے اور کسان اس بات کو بھی چنٹیت ہے کہ انتین پندرہ پھروری کو جو کھریدی ہوگی اس کھریدی تک کہ ان کا ایک ایک دھانا کا اوپا جو ہے سرکار جیس طرح سے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کے مطابق ان کا جو دھان کا دھانا ہے وہ کھریدی وہ پائے گی یا نہیں اس طرح سے ساری بیوستہ جو ہے اب جو سسٹم ہے جو دیلہ کی ادھیکاری جو جانبوچ کے اس کو کھامیاجہ جو ہے ان کے لیے پر جیسانوں کو بھی وہ کتنا پڑھ رہا ہے چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے پر شتہ بلاسپور نگا نگم روزہ